موسیقی آدمی بنے عورت تھائیلینڈ کا ایسا گاؤں جہاں رہتے ہیں صرف نبے لوگ لیکن ٹیکنلوجی کے اس دور میں بھی پڑ گئی ان پر ویڈو خوشت کیا پدا اب اچانک سے پانچ چنگے بھلے ینگ مین کی سوتے ہوئے ہی موت ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد سے پورے گاؤں میں یہ بات فیل گئی ہے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے ایک ویڈو 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 جو ایسے ہی ینگ مین کو پہلے تو اپنی خوبصورت آواز سے اپنی اور اتراک کرتی ہے اور پھر ان کی نیند میں ہی ان کی سپریٹس کو اپنے ساتھ آفٹر لائف میں لی جاتی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ رہ سکے اور تاجب کے بعد تو یہ ہے تھی کہ یہ بچ صرف اور صرف آدمیوں کو ہی لے جاتی تھی اور عورتوں کو کچھ نہیں کرتی اسی لئے گاؤں والوں نے مل کر ایک ترکیب لگائی اور اپنے گھروں کے باہر ایک آدمی کا پتلا لٹکا دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس پر ایک لیبل بھی لگا دیتے ہیں جس پر لکھا ہوتا ہے there is no man here اور ان کے ایسا کرتے ہی کسی اور آدمی کی نیند میں اچانک موت نہیں ہوئی اور ان کا ایسا کہنا ہے کہ ان کی ترکیب اس لئے کام کر گئی کیونکہ وہ آدمی کا پتلا masculinity اور strength کا symbol ہے اور اس وجہ سے ہی وہ بچ آدمیوں کی جگہ انہیں ہی لے جاتی تھی اور تو اور اس کے بعد کئی ساری عورتیں تو اپنے پتیوں کو میک اپ اور لڑکیوں جیسے کپڑے پہنانے کو مجبور کر دیتی تھی تاکہ انہیں کچھ نہ ہو اور وہاں کے ویلیجز کا ایسا کہنا تھا کہ اگر وہ اس پتلے والے آئیڈیا کے ساتھ نہیں آئے ہوتے تو اس گاو میں ہی نہیں بلکہ ان کے آس پاس کے علاقوں میں سے بھی کافی سارے ینگ مین کی جان چلی جاتی اور تھائیلینڈ کے نیکھون فینوم اور نورٹ اس تھائیلینڈ کے کئی ریموٹ ویلیجز میں آج بھی سبھی لوگ اس ایویل گھوست ویڈو کو بھگانے کے لیے ایک آدمی کا پتلہ اور there is no man here کا لیبل لگایا جاتا ہے اور اب یہ اندھ وشواس کہے یا پھر ان کا وشواس لیکن ان کے ایسا کرنے کے بعد سے ہی اس ایویل ویچ نے ان کا پیچھا چھوڑ دیا ہے ویسے یہ کہانی تھوڑی تھوڑی دو ہاظر اکشہ میں آئی شردھا کپو سٹارر ستری سے کافی ملتی جلتی ہے اور آج کل ستری ٹو کی بھی چرچہ ہو رہی ہے جس میں بھیڑیا کا بھی کیمیو ہونے والا ہے تو اس پر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس تھائیلینڈ کے ویلیج والی سٹوری جیسے ہی سٹوری ستری ٹو کی ہوگی جس میں ٹویسٹ کے ساتھ بھیڑیا کا کیمیو بھی ہوگا تو آپ کو کیا لگتا ہے کیسی ہوگی ستری ٹو کی کہانی اور کیا آپ کو تھائیلینڈ کے اس ویلیج کے بارے میں پتا تھا جہاں آدمی رہتے ہیں اور عورت بن کر رہتے ہیں یہ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا